اسلام علیکم نمشکار سسریہ کارلن گوڈیوننگ میں ہوں ارزو کازمی اور آپ ہمیشہ کی طرح سے دیکھ رہے ہیں بیجا فرائے جی ہاں بیجا فرائے کے ساتھ ہم آزر ہیں اور ہم چلتے ہیں آج کی نیوز کی طرف اور ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جی آج صبح سے ایک نیوز جو بہت چل رہی ہے بلکہ صبح سے کیا کل سے ایک نیوز جو بہت زیادہ وائرل ہے سوشل میڈیا پر کہ جی چھے سے لے کر گیارہ مہورم تک سوشل میڈیا بند ہوگا یا نہیں جی ہاں بتایا یہ جا رہا ہے کہ چھے مہورم سے لے کر گیارہ مہورم تک جو ہے وہ مہورم کا سٹارٹ ہوا ہی چاہتا ہے تو جی کہا یہ جا رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ 6 مہورم سے لے کر 11 مہورم تک جو ہے وہ سوشل میڈیا بند رہے گا کمپلیٹلی بند رہے گا نہ صرف سوشل میڈیا بند رہے گا بلکہ اس میں ٹویٹر یا ایکس پیس بک انسٹرگرام ووٹس ایپ اور اس کے ساتھ ساتھ یوٹیوب وغیرہ سب کچھ ہی بند کر دیا جائے گا لوگوں نے یہ سنا اور اس کے بعد ایک انگامہ ہے ایک شور شرابہ ہے اس کے بعد کہا یہ گیا گورنمنٹ کی طرف سے کہ نہیں تھی جو پروونسز ہیں یا صوبے ہیں ان کی طرف سے یہ ایک ایڈوائز آئی تھی کہ جی اس طرح سے سوشل میڈیا کو بند کر دینا چاہیے لیکن ہم نے اس سے ریجیکٹ کر دیا ہے بھروسہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے گورنمنٹ کے اوپر یہ بات میں صاحب صاحب بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو اس لیے کہ گورنمنٹ جو ہے اس چکروں میں رہتی ہے کہ کسی طریقے سے سوشل میڈیا پہ بین لگائے جائے پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ انٹرسٹیڈ ہے مریم نواز جو کہ پنجاب کی چیف منسٹر ہے ان کی پاپلارٹی کا گراف جو ہے بہت تیزی کے ساتھ گرتا چلا جا رہا ہے اور اس کی مین ریزن یہی ہے کہ وہ ایک کے بعد ایک غلط فیصلے کر رہی ہیں کے بعد ایک غلط طریقے سے لوگوں کے ساتھ ڈیل کر رہی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان کی پاپلارٹی کا گرا باو انتہائی تیزی کے ساتھ گرنے کے اوپر آ چکا ہے اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جی سوشل میڈیا کو جو ہے پنجاب گورنمنٹ چاہتی ہے کہ چھ مہرم سے گیارہ مہرم تک کے لیے بند کر دیا جائے یعنی کہ ایسا نہیں کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جی سات مہرم کو اس کے بعد نو اور دس مہرم کو موبائل سرویسز بند کر دی جاتی تھی تاکہ لوگ ایک دوسرے کو کانٹیک نہ کر سیں گے کسی نے کسی قسم کا کوئی بھی غلط کام کرنا ہے تو اس میں ایک دوسرے سے کانٹیک نہ کر سکے یعنی کسی قسم کا ٹرزم کا ٹیک ہوا یا کچھ لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی پورا کا پورا نیٹ ورک یعنی جتنا بھی آپ کے لیجے سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے وہ پورا کا پورا بند کر دیا جائے گا جس میں وٹس ایپ بھی ہے جس میں انسٹرگرام بھی ہے جس میں یوٹیوب بھی ہے اور جس کے اندر ایکس یعنی کہ ٹویٹر فیس بک سبھی کچھ آ جاتا ہے لوگ اس پہ کافی نراز ہیں کافی زیادہ غصہ ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ گورنمنٹ بانے کر رہی ہے گورنمنٹ کا کہ نہیں ہے پنجاب گورنمنٹ کا کہ جی کیونکہ ہیٹ سپیچ کی جاتی ہے جی آن سوشل میڈیا پر مورم کے دوران ہیٹ سپیچ ہوتی ہے اس کو روکنے کے لیے کیا جا رہا ہے لیکن بارال کہیں نہ کہیں پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے آپ میں ہی کچھ ڈری ہوئی لگ رہی ہے اور اسی وجہ سے اس قسم کی پابندیاں لوگوں کے اوپر لگاتے کی کوشش کی جا رہی ہے اب یہ کوشش گورنمنٹ کر رہی ہے گورنمنٹ سے کروائی جا رہی ہے ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ بھائی لوگ کا حد بھی ہو سکتا ہے یہ بات بھی لوگ کر رہے ہیں لیکن ابھی تک گورنمنٹ کے اوپر کیونکہ بہت زیادہ پریشر آیا ہے پبلک کا تو انہوں کا کہنا یہ کہ نہیں جی پروونسز نے ہمیں یہ ایڈوائز کیا تھا لیکن ہم نے ریجیکٹ کر دیا لیکن بات تو تب پتہ لگے گی جب چھ مہرم آئے گا اور پتہ لگے گا کہ جی آپ لوگوں کے پاس سوشل میڈیا اور ہر چیز جو ہے وہ چل رہی ہے یا نہیں بارال اس قسم کی بے وکوفی والی باتیں جو ہیں وہ گورن بھوکنے کی کوشش نہیں کر رہا ان کو یہ خیال نہیں آ رہا کہ یہ پاکستان کو چائنا نہیں بنا سکتے اس کی بہت سے ریزنز زاہر ہے کہ امریکہ ہو گیا یورپین کنٹریز ہو گئیں اس کے ساتھ بھی پاکستان کے کچھ نہ کچھ ٹرمز ہیں کچھ نہ کچھ کام سلسلہ چلتا رہتا ہے بار بار جاتے کبھی پیسہ مانگنے کبھی کسی اور طرح کی مدد مانگنے اور ایسی صورت میں وہ کنٹریز جو ہیں وہ ہمیں ارگز اس قسم کی حرکت کرنے کی اجازت نہیں دیں گی لیکن بارال یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ سات دنوں کی بندش جو لگائی جا رہی ہے یا لگانے کی تیاری کی جا رہی ہے اسے چیک کرنے کے لیے بھی کیا جا رہا ہے کہ آخر پبلک جو ہے وہ یہ سہ جاتی ہے یا پبلک جو ہے اس کے اوپر اینڈ سے اینڈ بجا دیتی ہے لیکن لگ یہی رہا ہے کہ پبلک اینڈ سے اینڈ بجا دے گی بلکہ اینڈ سے اینڈ بجنا شروع ہو چکی ہے گورنمنٹ کافی پریشان ہے اور لگ یہی رہا ہے کہ بہت دنوں تک مریم نواز جو ہیں وہ چیف منسٹر آف پنجاب نہیں رہ پائیں گی اور اسی طریقے سے شہباز شریف صاحب کا بھی بیک پیک ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے آج بھی میں دیکھ رہی تھی اور کل بھی میں نے دیکھا کہ ٹی وی کے اوپر لگاتا نون سٹوپ عمران خان کی خبریں ہی چل رہی تھی بار بار عمران خان نے یہ کہہ دیا عمران خان نے وہ کہہ دیا عمران خان نے یہ کہہ دیا عمران خان وہ کر رہے ہیں کبھی عمران خان کی کئی باتیں جو ہے وہ بار بار ٹی پہ دکھائی جا رہی تھی عمران خان کی باتوں کو ہائلیٹ کیا جا رہا تھا اس کے علاوہ یہ بھی لگ رہا ہے لوگوں کو کئی لوگوں کو ایک شاید عمران خان کو ایک بار پھر تیار کیا جا رہا ہے اور یہ گورنمنٹ جو ہے اس وقت موجود اس سے جتنے بھی ٹیڑے میڑے کام تھے چاہے وہ آئے میں فوج چاہے وہ بجٹ ہو وہ ان سے کروا لیا گیا ہے اور اب ان کو ہٹا کے شاید ایک بار پھر عمران خان کو لائے جائے گا بیسے بات تو آوازیں سنائی دے رہی ہیں اب اس سے کسی کو فائدہ ہوگا یا نقصان یہ تو خیر آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن بارال باتیں یہی چل رہی ہیں کہ شہباز شریف صاحب زیادہ دن ٹکتے بھی دکھائی نہیں دیتے اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ سٹرانگ سے سٹرانگ ہوتے چلے جا رہے ہیں جیل سے بیٹ بیٹ کے ہی لوگوں نے ان کو ہیرو بنا دیا ہے بات کریں عمران خان کی تو عمران خان کا وزیر آزم شہباز شریف نے جو ایک آل پارٹی کانفرنس رکھی ہے اس میں شرکت کے لیے ہام ہی بھڑ دیئے اور ان کی پارٹی کے لوگ جو ہیں اس آل پارٹی کانفرنس میں شرکت کریں گے اور یہ آل پارٹی کانفرنس بلائی اسی لئے جا رہی ہے کہ جو ایک ہم نے ایک بار پھر عظم استحقام کے نام سے نیا آپریشن لانچ کرنے کا سوچا ہے اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تمام پارٹیز کو بلا کر اور ان سے مشورہ کیا جائے گا یعنی وہ آپریشن لانچ کرنے کی اناؤنسمنٹ پہلے ہو گئی ہے اور آپریشن لانچ کرنے کی ہمج ہے وہ نہیں جٹا پا رہے لیکن اس کے لیے ظاہر ہے کہ کے کے لوگ تیار نہیں ہے سواد کے لوگ تیار نہیں ہے اور اسی طرح سے ان کا کہنا یہ ہے کہ جی اگر ٹیررسٹ ہی مارنے ہیں تو بھائی پہلے بسم اللہ کیجئے اور پنجاب سے شروع کیجئے پنجاب میں بھی بہت سارے گروپ موجود ہیں جو ٹیررزم کرتے ہیں اور نہ صرف یہ بلکہ ٹیل پی اور کئی دوسرے گروپ چین وہاں پہ موجود ہیں تو وہاں سے کہا ہی شروع نہیں کرتے بھئی وہاں کیوں جا رہے ہیں آپ کے پیکے میں تو ملکل یہی بات چل رہی ہے عمران خان کی سٹیٹمنٹ جو آ رہی ہے جیل سے ان کی یہ بھی کہا ہے انہوں نے کہ ان کے لوگوں کو ان سے نہیں ملنے دیا جا رہا دی ہیں عمران خان کی پارٹی کے لوگ جو عمران خان سے ملنے کے لیے اڈیالا جیل پہنچتے ہیں ادھر ان کو ملاقات کا موقع نہیں مل رہا ان کا کہنا یہ کہ جبکہ سب ہی لوگوں سے پرمیشن لے لی گئی ہوتی ہے اس کے باوجود عمران خان جو ہے اپنی پارٹی کے ممبرز کے ساتھ ملاقات نہیں کر پا رہے اور اسی غصے میں عمران خان کا کہنا یہ کہ اگر یہی رویہ رہا ہوئی سے تو عمران خان کا کہنا یہ بھی یہ کہ چیف جسٹس کے اوپر بھی ان کو بھروسہ نہیں ہے لیکن انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ان کے لوگوں کو یعنی ان کی پارٹی کے ورکرز کو اور ان کی پارٹی کے ممبرز کو اگر ان سے ملاقات کی اجازت نہ ملی تو عمران خان ہنگر سٹرائک پہ یعنی کہ بھوک ہرتال پہ چلے جائیں گے لیکن خان صاحب نے ڈیٹ نہیں بتائی خان صاحب کہہ رہے ذرا تھہر جاؤ تھہر جاؤ بہت جلدی بہت اتاولے ہوتے ہوتے ہیں تمہارا اتنا اتاولہ ہونے کی اتنا باولہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے ڈیٹ میں بتا دوں گا ابھی خان صاحب نے صرف یہ کہا ہے کہ اگر میری بات نہ مانی کسی نے اور اگر مجھے لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے لوگوں سے ملنے کی مجھے پرمیشن نہ دی گئی تو میں ہنگر سٹرائک پہ چلا جاؤں گا لیکن خان صاحب اس سے پہلے نا تین چار دن کا ایک ساتھی کھا لیے گا کیونکہ اس کے بعد تین چار دن تو آرام سے نکلی جائیں گے آپ کے اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ کیونکہ پتہ کوئی نہیں نا کہ آگے گورنمنٹ مانتی ہے نہیں بلکہ گورنمنٹ کا بھی کیا ہے جی گورنمنٹ کا بچار ہے کہ خود کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کدھر جائے لیکن اس دشاں میں جائے یہ تو گورنمنٹ کو خود نہیں پتا لیکن ہاں جن لوگوں کو آپ بتا رہے ہیں یعنی کہ وہ لوگ وہ وہ جی 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 تو ہو سکتا ہے وہ لوگ سوچنے میں ٹائم لگا دے اور اتنی دیر میں پتہ لگے خان صاحب کو بھوک لگ رہی ہے اور پتہ لگا وہ پی کے موی دیکھئی کیا ہم لوگوں نے اس میں جو ایک پنڈی دی تھی انہوں نے انگر سٹرائک ان کے لئے اناؤنس کر دی تھی تو وہ کہاں ٹوائلٹ میں جا 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 کے برگر کھا کے آتے لیں تو کیا مطلب خان صاحب کی اس طرح کی کوئی سوری مطلب پی ٹی آئی والے پلیز مجھ سے ناراض نہ ہو میں ایک بات ایک مووی کی بات کری تھی میں نہیں کہہ رہی کہ خان صاحب اندر جائیں گے اور کچھ کھا کے ٹوائلٹ میں سے اور وہاں برگر رکھا ہوگا اور کھا کیا جائیں گے نہیں میں نے ایسا کچھ نہیں کہا لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ خان صاحب تین چار دن کا کھا لیے گا اس لیے کہ مجھے معلوم ہے نا میں نے خان صاحب کو ایک دو ایوٹس میں دیکھا تھا خان صاحب کی پلیٹ یہ بھری ہوئی تھی نا اس میں پلائی 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 چکر مطن یہ وہ تو خان صاحب ذرا کھانے پینے کے معاملے میں تھوڑا سے مطلب چوکین ہے تو ایسا نا کہ خان صاحب ہنگرس ٹریک پہ چلے جائے اور ان کو کہا جائے کہ بس ٹھیک آپ ہنگرس ٹریک پہ چلے جائے دو دن میں معاملہ صحیح ہو جائے گا لیکن وہ معاملہ دو دن میں صحیح نہ ہو اور پتہ لگے دو کے دس اور دس کے بارہ اور بارہ کے پتہ نہیں کتنے دن بن جائے تو ایسی صورت میں خان صاحب تین چار دن کا کھا لیے گا اور اگر پھر بھی آپ کو تھوڑا سا بھی ڈاؤٹ ہو کہ آپ ہنگرس ٹریک پہ جائیں گے تو سب لوگ کہیں گے کہ کرنے تو ہمیں گیا تو اس وقت کے لیے پی کے مووی دیکھ لیجیے اس میں آپ کو پتہ لگے گا کہ کیسے انہوں نے برگر کہاں رکھا تھا کہ مطلب ٹوالٹ میں تو تھا لیکن مطلب خرابر ہمیں ہوتا تھا صحیح رہتا تھا تو وہاں جا کے کھا کر واپس آ جائے گا اور پھر بڑھ جائے گا انگرس ٹریک پہ تو آسان سا کام ہے سار اس کے لیے اتنی جان مارنے کی کیا ضرورت ہے پبلک کو تو ویسے ہی آپ لوگ سالوں سے بے حکم بنا رہے ہیں چاہے کوئی پالیٹیشنز ہو وہ بھی اور چاہے کوئی کسی بھی پارٹی کے مہمبر ہو کوئی فرق نہیں ہے چاہے جو مرزیا پالیٹیکل پارٹی اٹھا لیں جو عام پبلک ہے اس کو تو سارے اماموں بنا رہے ہیں تو ہان صاحب اگر آپ کی پارٹی بھی بنا رہے تو اسی کونسی عجیب بات ہو جائے گی خیر نواز شریف صاحب کی بھائی شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی پرائی منسٹر بنی گیا آخر اور ان کا یہی کہنا ہے کہ جی ہم نے تو بہت قربانیاں دی ہیں اور ہم ملک کو بڑی مشکل میں سے نکال کے لائیں ارے کونسی مشکل سے نکال کے لائیں مشکل میں تو ڈالے ہی آپ لوگوں نے تھا تو ہم نکال کے لے آئیں گے تو کونسا کمال دکھا رہے ہیں لیکن بارحال مشکل سے پبلک بھاڑ نہیں آئی ہے اس لیے کہ آئی بیف نے ایک بار پھر ڈو مور کا نعرہ لگا دیا ہے اور کہا یہی جا رہا ہے کہ ٹیکس بھی بڑھائے جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ الیکٹریسٹی کا جو بل آتا ہے اس کے بھی پیسے بڑھائے جائیں پٹرول بھی مہنگا کیا جائیں تو مجھے نہیں لگتا کہ شہبہ شریف صاحب جو ہے وہ کسی مشکل سے ملک کو نکال کے لائیں بعد دوبارہ کریں گے عمران خان صاحب کی جی ہاں عمران خان صاحب یہ دیکھیں جی ہاں راکٹ لانچر لے کے خان صاحب کڑے جی ہاں تو عمران خان صاحب کا کہنا یہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ اگر آپ لوگ ٹرمز یعنی کہ گورنمنٹ اگر ٹرمز ٹھیک کرے گی اور تب ہی ٹی ٹی پی کنٹرول میں ہوگی اس لئے کہ اگر آپ آپریشن کریں گے خان صاحب کا کہنا یہ ہے اگر آپ نے آپریشن شروع کیا تو جو افغانستان کے لوگ یا ٹی ٹی پی کے لوگ کے پی کے میں ہیں وہ بھاگ کے افغانستان چلے جائیں گے اور وہاں جب وہ بھاگ کے افغانستان چلے جائیں گے تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ جو طالیبان کی گورنمنٹ ہے وہ ان کو بٹھا کے جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے نا وہ لوگ کیا کیا کھاتے وہ چرگا ورگا وہ سب کھلائیں گے اور وہ بچ جائیں گے تو خان صاحب کا کہنا یہ ہے کہ پہلے افغانستان کی گورنمنٹ سے بات کرنی ہوگی پہلے افغانستان کی گورنمنٹ کے ساتھ ڈیل کرنی ہوگی کہ جی اگر یہاں سے کوئی بھاگ دھوک کے وہاں آ جائے تو آپ لوگ اس کو واپس کر دیے گا یا پھر پکڑ کے وہی رکھیے گا کہیں جیل میں ڈال دیے گا اس قسم کی باتیں خان صاحب کر رہے ہیں لیکن دیکھتے ہیں شہباز شریف صاحب ان باتوں سے کہاں تک مانتے ہیں اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اس بات کو لے کر کیسے آگے چلتے ہیں لیکن بہرحال عمران خان کا کہنا یہی ہے کہ یہ آپریشن کامیاب اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ افغانستان کی گورنمنٹ سے بات چیت نہ ہوئی اور جب افغانستان کی گورنمنٹ سے بات ہو گئی پاکستان کی تو اس کے بعد شاید کچھ possibilities ہیں کہ یہ جو ٹی ٹی پی والے ہیں یہ کنٹرول میں آئے اور ان کو روکا جا سکے لیکن بات پھر بھئی آ جاتی ہے کہ ہمارے کے پی کے لوگ جو ہیں سوات کے لوگ جو ہیں اور اسی طرح سے جو لوگ وہاں پر موجود ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جی ایسا ویسا کوئی کام بھی جو ہے وہ ہم کرنے نہیں دیں گے اس بار ہم operations نہیں کرنے گے مجھے اس سے یاد آیا کہ آج آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا کہ کے پی کے میں ایک بار پھر یعنی کہ وہاں پر ایک بار پھر جو ہے اٹیک ہوا ہے اور کچھ لوگوں کی جاتی لوگ جان گئی ہیں آٹھ کے قریب لوگ زخمی ہوئے جی ہاں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو اٹیک تھا جو کہ آپ سب کو معلوم ہی ہے کہ کے پی کے کے علاقے میں کیا گیا ہے اس کے بارے میں ایک چیز اور بھی ایک important news جو اس کے اندر ہی ایک ہے وہ بھی چلی جا رہی ہے social media پر بھی اور لوگ آپس میں بھی بات کر رہے ہیں لیکن یہ ایک بات ابھی تک مین اسٹری میڈیا نے ڈسکس نہیں کی ہے جی ہاں تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ کے پی کے کے علاقے مالا کند میں جو آج ایک بلاس کیا گیا اور وہاں پہ دو سے تین لوگوں کی بتایا جا رہا ہے کہ جان گئی ہے اور آٹھ لوگ زخمی ہوئے اور وہ لوکل سے لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے وہاں سے گزرے تھی چائنیز ورکرز جی ہاں چائنیز ورکرز کی گاڑی وہاں سے گزی تھی اور اصل میں اٹیک تو انہی کے اوپر کرنے کا سوچا گیا تھا لیکن وہ ان کی قسمت اچھی تھی کہ وہ وہاں سے نکل گئے اور ان کے بجائے افسوس کی بات کے دوسری ایک گاڑی جو ہے وہ نشانہ بنی اب یہاں سے بات اگر کریں کہ چائنہ جو ہے وہ پاکستان سے پہلے ہی بہت ڈسٹرب ہے پاکستان سے پہلے ہی بہت نراز ہے اور اپسٹ ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ جی ہمارے جو ورکرز ان کے اوپر مسلسل اٹیکس چل رہے ہیں اور پاکستان کچھ کر نہیں پا رہا پاکستان نے اسے کہا تو یہ تھا کہ ہم بوم پروف اور بلٹ پروف اور یہ پروف وہ پروف گاڑیاں لے کر آ رہے ہیں چائنیز ورکرز کے لیے لیکن ساتھ ساتھ ان اٹیکس کو روکنے کے لیے کچھ کر نہیں پا رہے ہیں یعنی کہ جو بھی ترقیب لگائی جاتی ہے جو بھی پلان کیا جاتا ہے وہ بری طرح سے فیل ہوتا وہ دکھائی دے رہی ہے تو آج ان کی قسمت اچھی تھی چائنیز ورکرز کی کہ وہ ان کے ٹائمنز میرے خیال ہے کچھ آگے پیچھے ہو گئے تو سنائے کہ وہ نکل گئے اور اس کے بعد دوسری آنے والی گاڑی جاتی ہے بدقسمت گاڑی وہ نشانہ بن گئی اور اس میں بیٹے ہوئے لوگ جو تھے ان لوگوں کی دو تین کی جان گئی ہے اور آٹھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ زہمی ہو گئے ہیں لیکن پاکستان میڈیا یہ بات نہیں بتا رہا کہ اس سے پہلے چائنیز کی گاڑی بھی وہاں سے گزری تھی لیکن ہم نے جہاں تک سنا ہے ہمیں یہی بتایا گیا ہے کہ اس سے پہلے چائنیز ورکرز کی گاڑی بھی وہاں سے نکلی ہے اور یقینا ان کی اوپر ہی اٹیک کیا گیا ہو گا لیکن بارال جو اٹیک کر رہے ہیں ان کو بھی تھوڑا سا شرم آنی چاہیے کہ چائنیز ورکرز جو ہمارے آکے کام کر رہے ہیں ان کے اوپر اس طرح سے بار بار اٹیک ہو رہا ہے چائنہ پاکستان سے کافی ناراض ہے اور اس کا مین ریزن یہی ہے کہ ان کے ورکرز جو ہیں ان کے اوپر مسلسل اٹیک چل رہے ہیں اور پاکستان کی سیکیورٹی فورسز پاکستان کی گورنمنٹ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے کرتا دھرتا کچھ کر نہیں پا رہے اور ظاہر ہے وہ کچھ کر کے کیوں نہیں پا رہے کیونکہ ان کو اپنے کام دندوں سے ہی فرصت نہیں ہے آج بھی میں نے سنا ہے کہ کافی کروڑوں کے موبائلز خریدے گئے ہیں پارلیمنٹیریلز کے لیے اور سیکٹریز کے لیے اور سنا یہی گیا ہے کہ آئی فون ہو چاہے وہ سامسنگ موبائلز ہو مہنگے ترین موبائلز جو ہیں وہ خریدے گئے ہیں اور اس کی نا صرف میرے میں آپ لوگوں کو دکھا دوں گی بے فکر ہو جائے میں نے دیکھی ہے وہ تو جی اتنے مہنگے مہنگے موبائل جو کافی کروڑوں کے موبائل جو ہیں وہ ان پارلیمنٹیریلز اور ان کے سیکٹریز کے لیے خریدے گئے یعنی یہاں پر لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہیں لوگ پریشان ہیں لوگوں کی جوبز نہیں ہیں اور جو لوگ بیچارے گھر بیٹھ کے کام کر رہے ہیں یعنی ورک فروم ہوم کر رہے ہیں یا انٹرینٹ کے ذریعے کچھ توڑا بہت گھر میں اپنے راشن ڈال رہے ہیں تو گورنمنٹ بار بار اس قسم کے اناؤنسمنٹ کر دیتی ہے کہ جی چار دن کے لیے بند کر دیں گے یا پانچ دن کے لیے چھے دن کے لیے سوشل میڈیا جو ہے اس کو بین لگا دیں گے تو یہ چیزیں جو ہے یہ وہی لوگ سوچ سکتے ہیں وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کے اپنے گھر میں راشن کی کمی نہ ہو بارال یہاں پہ یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے اور ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے یقیناً عمران خان جو ہیں وہ بھی آل پارٹی کانفرنز میں شرکت کے لیے عمران خان کے لوگ جائیں گے لیکن ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہنگر سٹرائک کی دھمکی دی ہے گورنمنٹ کو اور کہا ہے کہ وہ جو ان کے ساتھ جو فیصلے کیے جارے عدالت میں وہ ان سے مطمئن نہیں ہے اور وہ سیٹسفائر نہیں ہے نہ تو چیف جسٹس سے نہ ہی دوسرے ججس سے یہ کہنا ہے عمران خان کا ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہے کہ جب ان سے ملنے کے لیے ان کے پارٹی کے لوگ آتے ہیں تو ان کو روکا جاتا ہے اور ان کی ملاقات نہیں ہونے دی جاتی عمران خان اسی بات کو لے کر کہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ان کے ان کے ساتھ جو ہے انصاف نہیں کیا جارہا اس پر عمران خان نے ہنگر سٹرائک کی دھمکی جو ہے وہ گورنمنٹ کو دے دی ہے اور عمران خان کا کہنا یہ ہے کہ اب وہ ڈائیلوگ جو ہے گورنمنٹ کے ساتھ نہیں کریں گے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ گورنمنٹ کے ساتھ انہیں کوئی باتچیت نہیں کرنی ہے کیونکہ آٹھ فروری کو یہ باتچیت کا موقع گورنمنٹ کھو چکی ہے یہ کہنا ہے عمران خان کا اب عمران خان صاحب نے جی ہنگر سٹرائک کی ڈیٹ نہیں دیئے لیکن ہم انتظار کر رہے ہیں ہم کہتے کہ خان صاحب نہیں کریں مطلب ہنگر سٹرائک کرنے کی کیا بات ہے نا مطلب کھانا پینا تھوڑی بندہ چھوڑ دیتا ہے ہمارے ساتھ دیکھیں کیا کیا ہو جاتا ہے ہمارے ہمارے کئی لوگ جو ہیں آپ نے دیکھا کہ بہت پریشانیاں آتی ہیں گھر میں پریشانیاں آتی ہیں دوستوں کے بیچ میں جھگڑے ہو جاتے ہیں کیا کچھ ہوتا ہے لیکن نا کھانا 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 تو ہم نہیں چھوڑتے ہیں توبہ کرنے دی ہاں ٹھیک ہے بھائی کھائیں گے تو لڑیں گے نا خان صاحب آپ کی لڑائی سوق باقی ساری پولٹیکل پارٹیز کے ساتھ ساتھ سٹیبلشمنٹ اور ایجنسیز کے ساتھ بھی ہے تو اگر آپ کھائیں گے تب ہی تو آپ لڑ پائیں گے نا ورنہ آپ کو پتہ ہنگر سٹرائک گرمی میں ہنگر سٹرائک کر لیں گے خان صاحب اچھا یا تو پھر آپ جوس پیتے رہیے گا نا کولڈنگ لے لیے گا جوس شربت لے لیے گا پانی وانی پیتے رہیے گا بس کہیے گا کہ بس میں اناج نہیں کھاؤں گا یا میں بکرے دمبے چکن مٹن مطلب بیف یہ سب کچھ نہیں کھاؤں گا یا پھر یہ بول دیگا بیسے بڑا مشکل کام ہے میں نے جیسے کہا کہ میں نے خان صاحب کی پلیٹ دیکھی ایک دو فنکشنز میں میں گئی تھی جہاں خان صاحب بھی تھے وہ خان صاحب کی پلیٹ دے کے مجھے لگ رہا تھا کہ آج آدھے آدھے گھاؤں کا کھانا تو صرف خان صاحب اکیلے ہی کھا جائیں گے لیکن اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہنگر سٹریک پہ اگر خان صاحب گئے تو انہیں یقینا بہت پریشانی ہوگی لیکن پھر جاتے جاتے میں یہی کہوں گے خان صاحب پی کے مووی دیکھ لیے گا اگر نہیں دیکھتی تو پھر دیکھ لیجئے اور ہو سکتے آپ کو ادھر سے کوئی آئیڈیا مل جائے کہ آپ بیٹر طریقے سے جو ہے وہ آپ ہنگر سٹریک پہ جا سکے لیکن ویسے میں کہوں گی یہ کہ من جائیے اس لیے کہ آپ کھائیں گے تب ہی تو آپ لڑ سکیں گے اس لیے کہ بغیر کھائیں تو باقی جنگ تو چھوڑیے انسان تو سوشل میڈیا پر بھی نہیں لڑ پاتا میں تو جب سوشل میڈیا پہ بھی میری لڑائیاں ہوتی نا آپ نے دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے لوگ مجھے کچھ بھول دیتے پھر میں ان کو کچھ بھول دیتی پھر وہ مجھے بھول دیتے پھر من کو کچھ بھول دیتی تو وہ سب کچھ چلتا رہتا ہے تو اس میں میں تو کھاتی بھی تھی رہتی ہوں میں ساتھ میں رکھی ہوتے ہیں chips رکھی ہوتی ہے cold drink چھوکریٹس رکھی ہوتی ہے میں کھا کھا کے ٹوئٹ پہ ٹوئٹ 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 پہ ٹوئٹ ٹوئٹ پہ ٹوئٹ کر رہی ہوتی ہوں اور اس کے بعد جو باقی لوگ جو میرے پیچھے لگے ہوتے ہیں وہ بھی کھاتے پیتے ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ کھا رہے ہوتے ہیں پی رہے ہوتے ہیں اس کے بعد ٹویٹ پہ ٹویٹ پہ ٹویٹ مجھے ٹاک کر کر کے کبھی کیا کر کر کے تو مین ریزن بتانے کا یہ ہے کہ آپ کھائیں گے کبھی آپ لڑ کھائیں گے تو اس لیے میں خان صاحب کو کہہ رہی ہوں کہ ہنگر سٹرائک پہ مجھے بلکہ اتنا کھائیے اتنا کھائیے کہ گورنمنٹ کا پھٹا بٹھا دیجئے تو میں تو یہ کہتی ہوں بھئی زیادہ کھانا کھائیے کم مت کی ہے بہرحال ہم چلتے ہیں یہاں سے اور آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی بہت جاتے ہیں پھر ملتے ہیں Thank you